اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والواردات یغین اولادہن حولین کاملین لیمن ارادائیو اما قضا الى آخرین صدق اللہ لظیم الحمدللہ آج ہمارا مضمون نمبر دس ہے یا باب البر ہے اور باب نمبر انیس ہے آج انشاءاللہ ہم باب نمبر چوبیس تر جائیں گے پہلا مضمون ہے بچوں کو دودھ بلانے کے بارے میں آج کا پہلا مضمون یعنی باب نمبر انیس ہے اور باب نمبر انیس رضاعت کے حکمات دودھ پلانے کو عربی میں رضاعت کہتے ہیں یعنی جو وہاں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کو عربی زبان میں اور اسطلح میں رضاعت کہا جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں رضاعت کے بارے میں حکمات ہیں اور رضاعت کے بارے میں پہلا حکم ہے کہ خولین کاملین دو سال دودھ پلانا چاہیے جن کا دودھ پلانے کا پورا دودھ پلانے کا اگرانا ہو اس کے بارے میں مزید حکمات ہیں اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کوشش ہماری ہوگی کہ آج ہم یہ حکمات پورے کر لیں ہم انشاءاللہ مغرب کے بابی پڑھنا ہوگا تو آپ حضرت تھوڑا تیار ہو کے بیٹھیں انشاءاللہ میں بھی آپ کے اوپر زیادہ بولنی گا لوں گا کوشش ہوگی کہ آج ہمارے یہ سبق مکمل ہو جائے اور آج کا درس یہاں پر مکمل ہو جائے تو ہم کوشش کر کے کل یہ تیسرا پانا مکمل کر لیں گے اور مجھے موقع ہوا تو میں آج ہی یہ پانا مکمل کر لوں گا یہ حکمات ہمارے شروع ہو رہے ہیں دودھ پلانے کے حوالے سے آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں تو میں نے تو ڈائریکٹی شروع کر دیا آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں رزاعت کے حکمات رزاعت کہتے ہیں بچے کے دودھ پلانے کو عورت کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے لیکن اس میں کچھ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں جس کے اندر آگے پیچھے باتیں ہو جاتے ہیں طلاق کے حکم چل رہے تھے تو طلاق کے حکمات اندر دودھ پلانے کا معاملہ یہاں پر ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں باتیں میں نے خرصر میرا فرنگی پر چل رہے تھے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے یہ خواب پر دیکھئے تھے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ دو سال تک دودھ پلائے جاتا ہے اس کے بعد ماں کا دودھ بچے کو چھوڑانا ہوگا یعنی دو سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے نمبر دو اگر ماں باپ بچے کی مسئلہ سمجھیں تو اس سے پہلے بھی دودھ چھوڑا سکتے ہیں دو سال کورے کرنا شرعان واجب نہیں ہے یہ بھی حسیت مبارکہ کے اندر ہے تیسری بات دودھ پلانے والی ماں کا خرص اس کے شہر یعنی باپ کے ذمہ پر واجب ہے نکاح قائم ہو تو تب یہ خرص نکاح کی وجہ سے واجب ہے اگر طلاق ہوگی تو عدد کی درمین دودھ پلانا متعلقہ ماں پر واجب ہے لیکن بچے کا نا نفقہ وارد کے ذمہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو مل جاتا ہے اور اس دوران اس کا نفقہ طلاق دینے والے شہر پر ہوگئے یعنی بچے کا نفقہ ہوگی عدد کے بعد نفقہ تو فتم ہو جائے گا لیکن متعلقہ عورت عدد کے بعد دودھ پلانے کی وجرت کا مطالبہ یہ کر سکتی ہے تو اس کے اندر یہ حکمات ہیں پھر دوسرا حکم اگلا حکم یہ ہے کہ ماں اگر کسی معفول عزت کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں والوالدات اور والدات یعنی ماں یوردعنا دودھ پلائیں گی اولادہنہ اپنی اولادوں کو حولیں ہی کاملیں دو سال کریں ابھی میں سال کو حول کہتے ہیں حول اس لئے کہتے ہیں کہ جس تاریخ کو وجہ پیدا ہو ہوتا ہے تو گھوم کر دوبارہ سال اسی تاریخ پیدا ہے تو اس کو ایک حول کہتے ہیں اور پھر یہ دوسرا حول یہ حول اصل میں سراغ ہے تو یہ دو سراغ پورے ہوتے ہیں یعنی دو سال پورے ہوتے ہیں اس طریقے سے لمن اراد ان یو دم مرزا لمن اراد جن کا ارادہ ہو کہ وہ دودھ پورا پلائیں گے اور یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے پہلے ختم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اس کا جو والد ہے اس کے ذمہ ہے جو والد ہے اس پر ہے لہو اس بچے کے لئے ارے اس کو ہننا ان کی رونی وہ کسوہ تو ہننا اور ان کا کسوہ یعنی پہننا اورنا بالمعروف اچھے طریقے یعنی جو معروف طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کے ذمہ اس کا اس کا اس کا کھانے اور لباس کر خرچ ہے لا تکلق نفس الا وساہ کسی کو مکلف نہیں بنایا جائے گا الا وساہ جو اس کی مرسط ہوگی اسی کا یعنی جو مرد کا خرچ ہے تو مرد کا جو خرچ ہے یعنی مرد کی تھی اوقات ہے اسی حساب کے اس کے ذمہ ہوگا اس کی اوقات سے زیادہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا یعنی عورت کہتی ہے کہ میں نے جو کپڑا پہننا میں نے تو کپڑا پہننا کھاڑی سے نیچے میں کپڑا پہنتی نہیں تو مرد کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کھاڑی کا کپڑا دے بلکہ مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جتنا اپنا دے سکتا ہے اسی حساب سے دے وہ کہتی ہے میں نے تو ہزار روپے والا کپڑا پہنے مرد پانچ سو والا پہنا سکتا ہے تو پانچ سو تک والا ہی مرد کے ذمہ ہوگا عورت کہتی ہے جی میں نے تو فلان خجور کھانی ہے جو کہ دو ہزار روپے کی کلو ہوتی ہے یہ کہتا ہے جی میں تو دو سو روپے کلو والی کھلا سکتا ہوں یعنی اس کی وصف کے مدابع اسی طریقے سے اگر ماں کہتی ہے کہ میں اس کو دو نہیں پلا سکتی ہے کہ مجھے یہ تکریف ہے اس طرح تکریف ہے تو اب ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم ہی دو پلاو بلکہ اب باپ جو ہے وہ کسی دائی کا انتظام کرے یا اس کے لئے کسی اور دوب کا انتظام وَلَا تُوَّارُوا وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا اس کے بچے کے لئے لَا تُوَارُوا وَالِدَتُمْ یعنی دونوں کا خیال اس میں رکھنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ عورت کے ذمہ عورت کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ سوزید بلائے لیکن کسی معقول عذر کی وجہ سے نہیں پلا سکی تو اس کو مجبور نہیں جائے گا دوسری طرح بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ لیتا ہو تو ماں کے لئے انکار جائز نہیں ہے یہ یاد رکھ کیونکہ اس صورت میں انکار باپ کو بلا وجہ سرطانے کے متعابع ہوگا وَالَا مَوْلُوْتُمْ لَقُوْ بِوَلَدِهِ اور ننی باپ کو تقریب کی جائے گی دوسرا اس میں ایک اور صورت بھی ہے کہ ماں کہتی ہے میں تو دودھ نہیں پلا سکتی کہ مجھے یہ مسائل ہے لیکن میں نے بچے کو جو دودھ پلانا ہے وہ پلان و عورت سے دودھ پلوانا ہے اور وہ عورت ایک مہینے کے پچاس ہزار دیتی ہے تو آدمی کہتا ہے نہیں میں ایک مہینے کے دس ہزار دے سکتا ہوں اور پلانا عورت دس ہزار میں پلائے گی تو میں اسی سے بلواؤں گا اس کے رابط اسی اور سے نہیں بلواؤں گا تو مرد کی بات نہ یعنی مرد کو تکلیف نہیں دیتا ہے ایسی عورت کو بھی تکلیف نہیں دیتا ہے وَعَلَا الْوَارِثِمْ مِثْلُ زَالِقِ دیکھیں ایک ایک قائد قرآن مجید کی سمجھنے کی ہے ایک ایک قائد کا حصہ قرآن مجید تر سمجھنے والا وَعَلَا الْوَارِثِمْ مِثْلُ زَالِقِ اگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کا والد نہیں ہے لڑکے کا والد نہیں ہے تو اب اس بچے کی خرچ کی ذمہ داری کس کے ذمہ میں ہے شریعت نے خرچ کی ذمہ داری لگائی ہے اس کے دادے کے اوپر یا اس کے پردادے کے اوپر یا اس کے چچا کے اوپر یا اس کے وغیرہ وغیرہ کسی بھی رشتدار کے اوپر اوشریعت دار سے تو اب جو اس بچے کا وارث ہوگا اس کے لیے بھی یہی احکامات ہے اگر والد نہیں ہے تو اب اس بچے کا جو بندہ بھی وارث ہے اس کے لیے بھی یہی احکامات ہے کہ وہ اپنے غصت کے مطابق دے اپنے غصت کے مطابق دائیہ کا امتزام کریں اور اگر اس کی ماں دودھ پلاری ہے تو وہ اس کی ماں کو اپنی غصت کے مطابق پیسے دے گا ایسے نہیں کہ عورت جو مطالبہ کر رہی ہے بس وہ مطالبہ ہی پورا کرتا ہے فائن ارادہ اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں فائن اور اگر ارادہ یہ دونوں میاں اور بی بی ارادہ کریں فصالاً ان ترادم منہما فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کا تو اگر وہ فصال کا ارادہ کریں یہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کرنے تھے ان ترادم منہما آپس کی رضا مندی سے واتشاورن اور آپس کے مشورے سے فلا جناح حالی ہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے بچے کا دو سال سے پہلے دودھ چھڑوا سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ترادم منہما واتشاورن اس کی کہہ لگائی ہے یہ آپس کی رضا مندی بھی ہو مشور کہہ رہا ہے نہیں اور آپس کا مشاورت مشاورت کے لیے دونوں میاں بی بی تو رات ہیں لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں آپ کو نہیں چھڑانا چاہیے تو فلا جناح حالی ہما تو مشورہ کر لیے مشور میں بھی یہ ہے کہ جی گوٹ چھڑوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بچہ بھی کوئی صحت مند ہے اب اس کو دونوں کی ضرورت نہیں ہے تو فلا جناح حالی ہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے وین اردتم انترس کرچہو اور اگر تم اس بات پہ ارادہ کرو کہ تم اس بات پہ ارادہ کرو کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کا دودھ کسی اور سے لگوانا ہے یعنی پہلے زمانے میں عورتیں دوسری عورتیں دودھ پلا دیتی ہیں آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی سسٹم بن جائے کوئی عورت کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی میں اپنے بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی بطول مثال میرا جسم خراب ہو جائے گا یا بطول مثال میرے دودھ میں انفیکشن ہے یا میرا دودھ اب میرے بچے کو لگتا نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک پھلا عورت ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے اور اس کو بچوں کی تربیت کرنے کا خاص مرکہ حاصل ہے اور اس نے فلاں فلاں جیسے دائی حلیمہ ہے ان کی زبان بہت اچھی ہے میرا بچہ دو سال تک ان کے پاس رہے گا تو وہ جو لنگویج بولیں گے زبان بولیں گے تو میرا بچہ وہ سیکھے گا تو اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی اور کے پاس جائے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اس کے اندر کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے اگر کوئی عورت اس طرح کا سسٹم بناتی ہے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہے جیسے بیوی سیٹر وغیرہ بناتی ہے یہ اس طرح کی کوئی سسٹم بناتے ہیں تو ان اردتم اور اگر تم ارادہ کرتے ہو انتس ترضیعو کہ تم دودھ پلباؤ اولادکم اپنی اولاد کو کسی اور سے دیکھو فلا جناح حالی ہی تو یہ تمہارے عورت کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لئے وَإِذَا سَلَّقُ وَإِذَا سَلَّقُ ایک ملک ہے وَإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوبِ جبکہ تم نے جو عجرت ٹھہرائی تھی دودھ پلانے والے ان کے لئے معروف طریقے سے وہ بھی تم نے تیہ کی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں الحمدللہ السلام کا کوئی لزاج نہیں ہے عورتیں اپنے بچوں کو خود ہی دودھ پلاتی ہیں تو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق عورف کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ عورف نہیں ہے تو کسی علاقے میں اگر یہ عورف بن جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر ہمارے علاقے میں بھی عورف بن جاتا ہے اس میں کوئی گناہ کی غلط بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں کہتے ہیں ہم نے تو نوکری کرنی ہے اس وجہ سے ہم بچوں کو بیگی سیٹر میں ڈالیں گے تو یہ حوصلہ بزائیواری چیز نہیں ہے کہ وہ تو اپنی نوکری کے لیے سب کر رہے ہیں کوئی شریع حکمات کے لیے کوئی شریع عوضر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر کسی عورت کی شریع مجبوری ہے اس میں نوکری کرنی ہے اس کے بغیر کا گزارہ نہیں ہے اس کا نقصان ہوگا اگر وہ نوکری نہیں کرے گی ایسا نقصان جس کو شریعت نقصان کا ہے ایسا نہیں کہ آج کل بس مجھے شوق نوکری کرنے کا اس لیے میں نوکری کرنی ہے نہیں کروں گی تو میرے اتنے ہزار روپے کا نقصان ہو جائے گا یہ کوئی نقصان اس کو نقصان نہیں کرتے اگر شریعت میں بڑی وسط ہے بڑی وسطیں ہیں کہ ہم اس لیے شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں بس کیونکہ ہم نے دو چار لوگوں سے باتیں سنی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں بس وہی شریعت ہے اور پھر ہم اس کی وجہ سے عام طور پر غلط فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر تم اس بات کا ارادہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پیلاؤ گے فلا جناحا لیکن تو پلواؤ گے کسی سے تو فلا جناحا تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وَإِذَا سَلَّمْ تُمْ مَآَتَئِتُمْ بِالْمَعْرُفْ جب تم ان کو ادا کرو سَلَّمْ تُمْ ادا کرو مَآتَئِتُمْ جو تم نے ان کو دینا ہے بِالْمَعْرُفْ صحیح طریقہ سے یہ آپس میں جو پیسے دے رہی ہیں اور ان معاملات میں کیا کرو وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سَلْرُوْ وَعَلَمُوْ اور یہ بات جان لو ان اللہ بِمَا تَعْمَالُونَ مَصْيِرْ جو تم کرتے ہو اللہ طرح اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو تو وَإِذَا سَلَّمْ تُمْ مَا آتَئِتُمْ بِالْمَعْرُوْفْ وَإِذَا سَلَّمْ تُمْ جب تم نے اجرت ٹھیرائی تھی وہ بھلے طریقے سے دے دو تو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی گناہ کی بات ہے یہ اس کا طریقہ مصر بجلے وَإِذَا سَلَّمْ تُمْ جب تم نے جو جر ٹھیرائی دے دو ما آتَئِتُمْ جو تم نے ٹھیرائی تھی بِالْمَعْرُوْفْ صحیح طریقہ سے اللہ حکم یہ رضاعت کے حکمات حکم نمبر باب نمبر بیس سے ہم مکمل ہو گیا آگے عددتیں باب نمبر بیس عددتیں وفات کے حوالے سے عددتیں وفات کے حوالے سے ایک خاص قسم کی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے پہلے جو تھی عددتیں طلاق کی بات یہاں پر عددتیں وفات ہے وَلَذِينِ يَوْتَوْفُونَ مِنْكُونَ وَيَذَرُونَ عَزْوَاجَنَ تم میں سے جو لوگ پوت ہو جائے وَيَذُرُونَ وَچھوڑے عَزْوَاجَنَ اپنی بیویوں کو يَتَرَبَّسْنَ بِعَنْ فُسَحِنَّ اَرْبَعَتْ عَشْهُرِ وَاشْرَ تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی چار مہینے دس دن پر فَإِذَا بَلَقْنَا جَلَهُنَّ اور جب وہ اپنی اس مدد کو پا جائیں گی تو فراجناح علیکم تو تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں فِي مَا فَعَلَّ فِي أَنْفُسِحِنَّ جو تم ان کے نفسوں میں پاؤو بالمعروف صحیح طریقے سے فَتْتَبِیئے کہ تم ان سے اب لکاح کر سکتے ہو وَاللَّهُ بِمَّا تَعْبَلُونَ خَبِير اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اس کے بہت ہی بڑی باتیں سمجھ لیں ایک سو دیس دن عورت کو عدد میں گزارنے پڑتے ہیں اس کے اپنے احکامات ہیں ہم چونکہ تفسیر نہیں پڑھ رہے تو اس کے لیے ہم اس احکامات میں نہیں پڑھتے ہیں یعنی عورت کو ہر سے باہر میں نکلنا عورت کو وہ چیزیں نہیں کرنی ہوں گی تو وَاللَّهِ جو تحفہو نامرکم وہ لوگ جو کہ تم میں سے فوت ہو جائے وَیَا ضرور نا چھوڑنے ازواجن اپنی بیوی ہیں ایک طرف بسنا تو تو وہ گزارے اپنے آپ کو روک کے رکھیں اربعہ تاشوری و اشرہ چار مہینے اور دس دن یعنی ایک سو تیس دن ہوتے ہیں فیضہ بلغنا چار مہینے دس دن قمری اعتبار سے بنیتے ہیں چیزیں اور کل یہ ایک سو تیس دن بن جاتے ہیں فَيِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ جَوْا اپنی عدد کو اُڑا کر گزریں فَلَاجُنَا حَلِكُمْ اب اے مردو تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں ہے فی مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُو تمہارے لئے کوئی تمہارے لئے اب کوئی گناہ نہیں ہے جو کاروائی یعنی مثلا دوسرا نکاح قائدے کے مطابق کریں فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ فِي مَا فَعَلْنَ جو تم کرو فِي أَنْفُسِهِنَّ ان عورتوں کے بارے میں بِالْمَعْرُو صحیح طریق یہ لفظی تک میں نے کر دیا فی مَا جو کچھ فعلنا وہ کریں فِي أَنْفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے بارے میں یعنی ان سے تم اب شادی کر سکتے ہو اور بیوہ کے نکاح بڑا اہم ہے بہت ہی ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے بیوہ کے نکاح اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ جیسے جو کماری بچی کا یعنی غیر شادی شدہ بچی کا نکاح جتنا ضروری ہے اس سے بڑھ کر بیوہ کے نکاح کی اہمیت ہے کہ بڑی اس کی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں اس نکاح کو بالکل بھلا دیا ہے خاص طور پر جو مرد حضرات ضریبت بیوہ سے وہی شادی کرے گا جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کو ہمارے معاشرے میں ایک عیب بنا کے پیش کیا جاتا ہے ایک گناہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گناہ سے تعبیر کیا جائے لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ اس میں عورت عورت کے دشمن ہے مرد حضرات تو پھر بھی کنی دوسری شادی کے بعد کر لیتے ہیں مزاق مزاق میں لیکن عورتیں مزاق مزاق میں بھی اگر بات کر لی جائے تو ان کو اندر سے تقلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اگر یہی عورت اگر بیوہ ہو جائے اگر اس کے شہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا شہر جس کا انتقال ہو گیا وہ سب سے پہلے چاہے گا کہ میری بیوی کا کوئی ہاتھ کھامنے والا ہو میری بیوی کی کوئی مدد کرنے والا ہو میری بیوی کا کوئی خیال کرنے والا ہو کہ کاش میں اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی ترقیب یعنی ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں بقص رکھ پائی جاتی ہیں بیس بیس بائیس سال کی بچی ہیں جن کو کبھی طلاق ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے اور میرے پاس ایسی دل دہلا دینی والی داستانے ہیں ایسی دل دہلا دینی والی داستانے ہیں کہ اللہ حافظت پر لائے کیسے بچیوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے زنا خانے آباد ہوئے ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہیں خاص طور پر جو بیوہ عورتیں ہیں جو طلاق تو چلو شراوس کی ہمارے معاشرے میں ابھی تو کم ہے لیکن جن عورتیں جوانی کے اندر بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں ایک ایسی کہانی بنتی ہے جس میں خون ٹاپک رہا ہو بڑے عجیب ہوگری بحالات ہوتے ہیں تو بس اللہ حفاظت فرمائے یہاں تک ایک بات ہوگی بیوہ کے نکاح کے حوالے سے عالم معاشرے کے اندر تو دوسری شادی دوسری شادی ایسا تھا کہ کوئی معاملہ نہیں تھا تو جیسی عورت کوئی کسی شور عورت کا شور کا انتقال ہوتا تھا تو چار مرد پہلے سے کھڑے ہوتے تھے کہ انہوں نے اس سے نکاح کرنا ہوتا تھا لیکن ہمارے ہاں اگر کسی عورت کو طلاب ہو جائے یا کسی عورت کا شور انتقال ہو جائے تو بس کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے اس عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو ہمارے بڑے عقابلی اس بارے میں جو سوچیں گے ہم بھی وہی رائے رکھیں گے فرل فلحل یہ معاملہ ایسی ہی ہے کہ بڑی خطرنا چیز میں اب یہ بیسوہ حکم عدت وفات کا ہو گیا اب عدت وفات کے حوالے کے بعد اگلا معاملہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرے گا اب ان عورتوں کے ساتھ جو نکاح کرے گا تو اس نکاح کے حوالے سے اللہ رب العزت معاملات کا بیان پڑھو مسئلہ یہ ہے یہ منگنی کے حکامات کے باتے ہیں منگنی کے خاص طور پر وہ حکامات نہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں بلکہ وہ عورت اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بارے میں یہ حکامات ہیں زمنی طور پر دوسرے حکامات یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں سے حکم یہ ہے کہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام پھیجنا یہ کوئی مداز نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت جدل گزار رہی ہے اس کو ساپ لفظوں میں پیغام نکاح دینا کہ پکی بات کر لینا یہ جائز نہیں ہے یعنی یہ بات کرنا کہ عدد کے بعد تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہی کرنا ہے یہ کرنا مناسب نہیں ہے البتہ کوئی مناسب اشارہ کر دیا جائے اشارہ کر دیا جائے یعنی مثلا یہ کہ میں ایسی ہی کسی عورت کے انتظار میں ہوں کہ جس کے شون کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ چاہتی ہو کہ اس سے اس رشترہ کا انسان نکاح کر لے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی عورت سے نکاح کر دوں یعنی اس طریقے سے اس کو پیغام نکاح یعنی ایک اشارہ دے دیا جائے یا جب ارادہ ہو تو بتا دے جب ارادہ ہو تو کوئی بتا دیا جائے تاکہ بندہ نکاح کے بارے میں سوچ سکے یعنی اس طرح کا کوئی اشارہ دے دیا جائے کہ اس کو پتا چل جائے کہ کوئی صاحب نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو پتا چل جائے ورنہ صاف طور پر کوئی عورت عدد گزار رہی ہو اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے اس کے اندر گناہ کی فائش پیدا ہوگی اس کے اندر ترہ ترہ کی باتیں اور ترہ ترہ کے وسوسیں پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کو اپنے شعور کی یاد آ سکتی ہے اس نوجت کی چیزیں پہن سکتی ہیں تو شریعت میں عورت جو عدد گزار رہی ہو اس کو دوران عدد نکاح کا پیغام دینا کو منع برمایا ہے منگنی نکاح کے پیغام دو ہی کہتے ہیں تو شریعت نے ہر چیز کے بڑے خوبصورت ذابطے بتائے ہیں بڑے خوبصورت اصول بتائے ہیں تو یہاں پر بھی شریعت نے اصول ایسے بتائے ہیں کہ ہر شخص کسی بھی طریب سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے خاص طور پر وہ عورت جس کے شہر کا انتقال ہو گیا اس کی زندگی میں آگے کیا معاملہ ہوگا کس طریقے سے واقع چلے گی تو اس کے اللہ رب عزت نے مکا دیا تو یہاں پر آئے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے فِی مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِبْتِنْ مِنْ خِبْتِنْ مِنْ خِبْتِنْ لِسَابْ مطلب ارضی پیش کرو مطلب یہ ہے کہ دو بھی اس بات کا من خدبت نصاب کہ عورتوں کو اشارے سے پیغام نکاح خدبہ کہتے ہیں مگنی کو یا خدبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو مگنی ہوئی پڑی ہے یعنی پیغام نکاح ہوا پڑا ہے یعنی مگنی ہوئی پڑی پیغام نکاح ڈن ہو چکا ہے اس کو خدبہ خدبہ کہتے ہیں خدبہ ایک ہوتا ہے خدبہ خا کے پیش کے ساتھ ایک ہے خدبہ خدبہ وہ ہوتا ہے جو انطور پر بیان سے پہلے پڑا جاتا ہے جمعہ کے دن دیا جاتا ہے تو یہ خدبہ ہوتا ہے اور یہ خدبہ ہوتا ہے جس میں پیغام نکاح ہوتا ہے من خدبت نصاب کہ عورت کو نکاح کا پیغام دو لیکن ارغز تم بھی من خدبت نصاب کہ تم عورت کے ساتھ ٹیغام نکاح اشارے سے دو اور اس دن بھی اشارے سے دو سراہتان نہیں دے سکتے یا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں او اکنام تم بھی یا تم اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھو یعنی دل کے اندر کسی عورت سے نکاح کی سائیش پیدا ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے ایسی کسی عورت کے دل میں کسی مرد سے نکاح کی سائیش پیدا ہونا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ خواہش تو ہے لیکن ظاہر بات یہ آدمی اس کے قابل نہیں ہے کہ یہ اس کا خرچہ اٹھا سکے اس کا خرچ پورا کر سکے تو دل میں اگر خواہش ہے تو یہ خواہش ہونا کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے اگر تم اپنے دل میں چھپا کر رکھو ان دونوں چیزوں میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر تم ظاہر کرو جی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ گناہ کی بات ہے اگر عورت عدد کے اندر ہے امید آباس سمجھنے آگے ہوئی یہاں تک بات ہوگی اس کے بعد اللہ فرمتے ہیں علم اللہ انکم ستذکرونہن اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کر خیال دل میں لاؤ گے اللہ جانتا ہے علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم کہ بشک تم ایسے ہی ہو کہ انسان کو اللہ نے کمزور پنا ہے ستذکرونہن کہ تم ان سے نکاح کر خیال دل میں لاؤ گے ولیکن لیکن یاد رکھو لَا تُوَعِدُهُنَّ السِّرُّنِّ لیکن تم ان سے خفیہ وعدہ مت کرنا خفیہ وعدہ مت کرنا اللہ ان تقول قولا معروفا اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو یعنی مناسب طریقے سے کوئی بات کہتے ہیں یعنی جو میں نے اوپر ذکر کیا کہ اشارے کے نئے سے کوئی بات انسان کر دے کہ آپ ایسی ہیں کہ جس سے نکاح کیا جا سکے یعنی اس طرح کی کوئی بات کر دی جائے یا میں کچھ سیاسی عورت کی تلاش میں ہوں اس طریقے سے کوئی بات کر دی جائے وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةً نِكَاهِ 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 لیکن نِكَاه کا فُقْدَةً ماملہ نہ کرنا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةً یہاں تک کہ اس کی عدد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نِكَاه کا اس وقت تک نِكَاه کا یعنی اس وقت نِكَاه کے عقد کا پکا کرنے کا ارادہ بھی من کرنا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةً یہاں تک کہ اس کی عدد پوری نہ ہو جائے وَعْلَوْا اُرْجَانُ لُو اَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْ مُحْفِ اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں فَحْتَغُوْ تُوش سے بچھو یعنی غلطی راقوں سے بچھو نِكَاه کا مملہ ایسا ہے بہت نازل چیز ہو وَعْلَمُوا یہ بات جان لو اَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْ مَعْفِ وَعْلَمُوا اور یہ بات جان لو اَنَّ اللَّهَ وَقُورٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بُردبار ہیں بہت بڑے بُردبار ہیں بہت بخشنے والے ہیں امیدہ بات یہاں تک سمجھ میں آگی ہوگی یہ ہمارا باب نمبر ایکس مکمل ہوا آگے باب نمبر بائیس طلاق قبل الخلوت کے احکامات طلاق قبل الخلوت کے احکامات یعنی خلوت سے پہلے یعنی کسی میاں بیوی کا آپس میں معاملہ ہو دیکھیں شریعت ان معاملات کو سکھا رہی ہے شریعت صرف نصیحت کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت اصل معاملات کو صحیح طریقے سے کرنے کا نام ہے محض معاملات ہو جانے کا نام نکاح ہو جانے کا نام شریعت نہیں ہے بلکہ نکاح کس طریقے سے کیا جائے گا شریعت اس کا نام ہے محض ذکراللہ کا نام شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت معاملے کو کس طریقے سے کرنا ہے تعلقات کس طریقے سے بنانے ہیں تعلقات کس طریقے سے خراب ہونے ہیں تو تو پہلے آپ پیگاڑنے ہیں شریعت ان چیزوں کو بتاتی ہے سمجھاتی ہے تو والا جناح حالی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ طرح قبل الخلوت کے احتمال یہ اصل میں ایک مسئلہ نہیں بلکہ دو مسئلہ ہیں دو مسئلہ اس طریقے سے ہیں کہ خاص قسم کی صورت ہوا کرتی تھی وہ میں نکاح بڑا عام تھا اور لوگ قصرت سے نکاح کیا کرتے تھے اس میں ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کر لیا ایک آدمی بہت اچھا نگر آیا اس نے کہا جی میرے بیگی سے نکاح کرنا اس نے کر لیا نکاح اب نکاح سے معاملہ ہوا کہ مہر مقرر ہی نہیں کیا تو مہر مقرر نہیں کیا نکاح سے پہلے معاملہ ایسا ہوا یہ معاملہ ایسا ہوا تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے جب پر پر چلا گیا یہ تو وہ انسان ہے یہ تو وہ عورت ہے یہ تو وہ خاندان ہے تو پہلے ہی طلاق دے دی تو اس طلاق دینی کی صورت میں کیا کیا حکمات ہوں گی یہ ایک خاص صورت ہے نکاح ہو گیا دوبارہ سمجھ لیں نکاح ہو گیا یہ نکاح ہے نکاح کے بعد رخصتی ہے نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہے یہیں پر نکاح ختم ہو گیا رخصتی نہیں ہو گیا تو اب یہ ہے یعنی خلوت نہیں ہوئی تھے امیہ بیوی کے درمیان رخصتی نہیں ہوئی تو اب اس صورت میں کیا ہے یہاں پہ مسئلہ لی ہے جس میں نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئے اس صورت میں شہر پر مہر واجب نہیں ہوتا لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے مزید توفہ دیری تو جیدہ بہتر ہے اس توفے کو اشتراہ میں موتا کہتے ہیں اگر نکاح میں کہ وقت مہر کی مغدار تیہ کر لی تھی تو خلوت سے پہلے طلاق ہوگی تو سورت میں آدھا میں ٹھیک ہے یہاں پر ایک مسئلہ اللہ رب العظم دو مسئلے اللہ رب العظم یہاں پر سکر فرمائے یہاں تک آپ سمجھ لیں امید آباد سمجھ میں آگی ہوگی میں آپ ترجمے کی طرف آتا ہوں مجھے خیشہ تسلی نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کسی سے نکاح کیا اور نکاح میں مہر رکھا تھا مہر رکھا تھا تو رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہوگئی تو مہر جو رکھا تھا تو اس صورت میں آدھا مہر ہوگا ٹھیک ہے اور رخصتی اگر نہیں ہوئی تو اس صورت میں سوری نکاح مہر اگر رکھا تھا تو اس صورت میں آدھا مہر ٹھیک ہے اور اگر مہر نہیں رکھا تھا تو اس صورت میں مرد پر کچھ واجب نہیں ہوگا البتہ اس کو ایک جوڑا دینا واجب ہے یعنی کچھ اس کو حضیعہ بغیرہ دے دے تو ایک مسئلہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تم نے ان کو ابھی تک خلوت نہیں کی ان کو چھوا نہیں ہے ہم بستری نہیں کی یا تم نے ابھی تک ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو اس صورت میں تم نے طلاق دے دی تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اب تم کیا کرو اب تم متعوہنہ ان کو ایک جوڑا دے دو کچھ سمان دے دو جو کھلے ہاتھ والا ہے اس پر اس کے ہاتھ کے بقدر وعل المقدر قدرہ اور جو غریب تنگ دست ہے اس کے ہاتھ کے بقدر یعنی ایک جوڑا ہے پچاس ہزار کا اور ایک جوڑا ہے پانچ ہزار کا جو موسیع ہے یعنی مالدار ہے موسیع کہتے ہیں مالدار کو مالدار پر اس کے ہاتھ کے بقدر ہے اور مقدر پر اس کے ہاتھ کے بقدر ہے اب عورت ہے وہ پچاس ہزار والا جوڑا پہنتی ہے چالیس ہزار والا جوڑا پہنتی ہے تو مرد کے ذمہ وہ نہیں ہے کہ عورت کے بقدر بلکہ اپنے حساب کے بقدر دے گا مطعم بالمعروض یہ مطا ہوگا معروض طریقے سے ہونا چاہیے یعنی معروض ایسا نہیں کہ کوئی نیچے کچنے میں اٹھا گئے دیجئے بلکہ جو جوڑا دیا جاتا ہے ویسا ہوگا حقاً اللہ سے یہ ذمہ داری ہے لئے مقارنوں کو یہ ایک مسئلہ ہو گیا اب دوسرا مسئلہ وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِيَنْ تَمَسُّوْهُنَّ اگر تم نے ان کو تعلق دی اس سے پہلے تم ان کو چھوو وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَ اور تم نے ان کے لیے ایک محر مقرر کیا تھا فَنِسْقُمْا فَرَسْتُمْ تو اس کا عادہ ہے جو تم نے مقرر کیا تھا إِلَّا أَنْ يَعْبُونَ إِلَّا أَنْ يَعْبُونَ إِلَّا أَنْ يَعْبُونَ یہ بھی دینے کی مجھے ضرورت نہیں اَوْ يَعْبُونَ بِيَدْهِي عُقْتَتُمْ نِكَاح یا وہ شک چھوڑ دے یعنی سارا ہی سارا محق دے دے بِيَدْهِي عُقْتَتُمْ نِكَاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی دوری ہے جس کے نکاح میں ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یعنی جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے یعنی مرد کو اپنا سارا محق چھوڑ دے دونوں طرف سے معاملہ ہے وَنْ تَعْقُو اور تم چھوڑ دیا کرو اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپ اس کے اندر جو فضل کرنا ہے اس کو مَا دَفُولَا کرو اِنَّ اللَّهَ بِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِیْرُ جو تم کرتے فَاللَّهَ تَعْمُلُونَ بَصِیْرُ دیکھنے والے امید آباد سمجھ میں آگئے باتیں بہت ساری ہیں اس کے اندر لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتے اگلا باب ہے باب نمبر 23 نماز کا تعقید حکم حافظو حافظو محفظت کرو علی الصلاوات نمازوں کی وَصَلَا تِلُوُسْتَ اور خاص طور پر ترمیحی نماز کی خاص طور پر ترمیانی نماز کی وَقُونُوا لِّلَّهِ لوگ کھڑے ہو قاندی فرما بردار کھڑت قاندی فرما بردار کھڑت وَقُونُوا وَخَدْهُ لِلَّه constit قاندی فرما بردار بند کے کھڑے ہو وَقُونُوا لِلَّهِ قاندی اور اللہ کی فرما بردار بند کے کھڑے ہو حافظو علی الصلاوات نماز کی عبر اللہ نے تعقید حکم کیا ہے مستلات الوصفہ مستلات الوصفہ میں بہت سی اقوال بہت سورے اقوال ہیں کتنے اقوال آپ کو بتاؤں مستلات الوصفہ کی تفسیر میں کہ یہ اقوال ہے سب سے راجع یہی ہے کہ اسر کی نماز مرات بغاز صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے اسر کی نماز بھوٹ ہوگی تو گویا اس کا گھر مار سارا ضائع ہو میرے ساتھ ایک سانچی تھے مری کے تھے میرے دنسگاہ میں پڑھتے تھے ہمارے پاس اس زمانے میں چھوٹا سا ایک فون ہوتا تھا میرے پاس ہوتا تھا انسٹاون کا فون ہوتا تھا پاکستان میں یہی فون ہوتا تھا اس وقت موبائل فون ہوا ہی نہیں کرتے تھے تو میرے ایک ساتھیوں کے ایک دعا آئے تو بتایا ہمیں ادھر گیا تو بسر کی نماز میں نے چھوڑ دی بے تکلق تھے تو میں نے اس کو کہا بھائی اگر یہ بتاؤ اگر یہ آپ کو میں بتاؤں کیونکہ آپ کا فون آیا تھا اور آپ کا گھر گرہ ہے اور آپ کے ماں باپ آپ کے پھین بھائی سب اس کی چھت کی نیچہ آیا اور گردی انتقال ہو گیا تو اس کا رنگ فک ہو گیا وہ ایسے چیخ کے بھاگا آیا اور ہو رہا ہے چلایا ہے کہ میں حیران دائی وہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میرے پاس فون آیا تھا اور فون پہ مجھے بتایا کہ ان کا کوئی زنزرہ وغیرہ آیا ہے اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ صحیح سے بتا مجھے کیا ہوا تھا اس کا فون آیا تھا میں نے کہا نہیں بھائی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اتنی تقریف میں آ جاؤں میرا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اثر کی نماز فوت کر دی تو اس کا اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ اس کا گھر گر جائے اس کے گھر بار گر جائیں اس کے بیوی بچے ہلاک ہو جائیں اس کے مہین کھائی سب ہلاک ہو جائیں لیکن اثر کی نماز پہ جو نقصان ہے چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ اس سے کئی گناہ بڑا ہے آپ اپنے گھر بار کے تباہ ہو جانے پہ اس طرح پریشان ہوئے ہو لیکن آپ کو ایک نماز چھوڑ دینے پہ کوئی پریشانی نہیں ہو تو کہنے لگا فیصل بھائی یہ تمہاری یہ جو بات ہے مجھے زندگی پر پھولے گی کہ جس طریقے سے تم نے مجھے سمجھایا منظر پیش کیا ہے تمہارا احسان ہے میرے اوپر کہ مجھے تم نے این وقت پہ صحیح موقع پہ صحیح بات کیا دی مجھے یہ بات زندگی پر یاد رہے گی تو یہ بات ہمیشہ ہم بھی یاد رکھتا حافظو علیہ الصلاوہ نمازوں کی حفاظت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا نے تمام ممال کو کہ اِنَّ اَحَمْ مَعْمَرَكُمْ عِنْدِي وَالصَّلَا میرے تمام کاموں میں سب سے جرہ اہم کام میرے نماز ہے فَإِنَّ اَقَمْتَهَا اِنْ حَفِظَهَا حَفِظَتْ دِينَكُ اللَّهَا جسے نماز کو محفوظ کیا اس نے سارے دین کو محفوظ کیا اور اس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے بقیہ دین کو اس سے بڑھ کس آیا تو اثر کی نماز اس لیے کہ اثر کی نماز میں آپ سے پر سسکی ہو جاتی ہے مجھے اس چیز کا تجربہ نہیں ہے لیکن میں نے میرے سامنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اثر کی نماز اثر کی نماز سب سے مشکل چیز ہے ایک کام کرنے والے تاجر اور دفتری دفتر میں چلنے والے آدمی کے لیے اثر کی نماز سب سے مشکل ترین وقت ہوتی ہے فجر بھی ہم پڑھ رہتے ہیں لیکن اثر کی نماز بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن برحال ہر زمانے کے دبعہ سے کام مختلف ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اثر مشکل نہ لگتی ہو لیکن برحال یہ معاملہ ہے اس کے بعد نماز صلاح کے خوف کا ایک خاص حکم ہے صلاح کے خوف سپیسیفیڈ یہ تو نہیں ہے لیکن یہاں پر خوف کی حالت میں ایک نماز کا اللہ رب العزت نے بیان کی یہ باب نمبر چوہیس ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں جب مقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لیں وہ قبلے کی طرف مو نہ بھی ہو البتہ چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں اگر کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو تو نماز تقاہ کرنا بھی جائز ہے تو یہاں پر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا کوئی خاص مم فرجال تو تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں اوہ سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں فیضہ امن تم اور جب تم کو امن ہو جائے تو فسکر اللہ اللہ کا ذکر کرو کما علمکم اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائے ما لم تکونو تعالیٰ من جس کو تم جانتے نہیں تھے یہاں تک چوبیسوں باب مکمل ہوا آگے عدت وفات کے اندر ایک چھوٹی سی باب یہ مضمون نمبر باب نمبر بیس تھا ہمارا عدت وفات کے بیان کا تکملہ ہے عدت طلاق کے بیان کا تکملہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں میں نے آگے لکھا ہے اس کو اس کو ذرا دیکھ دیجئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جالیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عدد ایک سال ہوا کرتی تھے اور وہ ایک سال ایسے عدد گزارتی تھے کہ کسی کورٹری میں پڑی رہتی تھی ایک سال جب اس نے گزارتا تھا لوگ اس کی کورٹری کا دوازہ تکٹاتے تھے تو میرا بتانے کا دل نہیں کر رہا لیکن ایک بڑی اس میں ضروری چیز ہے کہ لوگ اندر عورت اور اندر گدے کو دہی چکتے وہ گدے سے اپنے جسم کو رگڑ کی اور اپنے فازل بال اس کی رگڑ سے سافت کرتی کیونکہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا اور یعنی اس کے اس کے اس کی خال سے اس کے جسم کی خال سے اپنے بالوں کو رگڑ کے جسم کے بالوں کو چہرے کے بالوں کو اور یہ وہ جو بھی زائد بال ہوتے تھے ان کو رگڑ کے سافت کرتی تھی اور سافت کرنے کے بعد وہ باہر آتی تھی تھی اور اس کے گود میں اونٹ کی منگنیا ڈال دیا کرتی تھی اور بھائی نکلتی تھی اور وہ لوگوں پر منگنیا پھیکٹی جاتی تھی بخاری میری وعدلی سے مسلم شریف میں بھی اور سنن ایرودود میں بھی ہے میں نے حوالے بھی کیا تو 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 پھر یہ ہوتی تھی اور پھر اس سے نکاح کرنے والے اس کی گھر جاتے تھے اور پھر اس سے نکاح کرتے تھے تو ایسا ماملہ لیکن اسلام جب آیت اس نے چار مہینہ دس دن مقرر کر دی اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطاہرہ نے چار مہینہ دس دن عدد کو مقرر کر دیا یہ آیت مبارکہ اس سے پہلی تبارے وہ یہ تھا کہ جب عورت کی عدد ایک سال تھی تو ایک سال میں عورت کو اس قرآفی میں نہ بھی جائے بلکہ عورت اپنے گھر میں شہر کی گھر میں رہے اور گھر میں رہنے کے ساتھ اس کے شہر کے مال میں سے ایک سال پر خرچہ اس سے عورت کو دیا جاتا تھا ایک سال تک اس عورت کو خرچہ دیا جاتا رہے گا اور وہ اسی دھر میں رہے گا لیکن پیشے جو آیت گزی اس آیت نے اس کو منصوب کر دیا ہے تو اس آیت کو زیادہ سمجھ لیں تو یہ آیت منصوب ہے حکم کے دور سے وَاللَّذِينَ يُتَوْفُونَ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو لوگ خوت ہو جائیں وَایَا ذَرُونَ آزْوَاجَ اپنی بیویوں کو چھوڑیں وَسِعَةً لِي اَزْوَاجِمْ تو ان کو چاہیے کہ وَسِعَت کر دے اپنی بیویوں کے واسطے مَتَعْنِ الْحَوْضِ یہ سمان ہے ایک سال کا غیر آئے خراج کے ان کو ایک سال تک گھر سے نہیں نکالنا فَإِن خُرَجْنَا اگر وہ باہر نکل جانا چاہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں فِي مَفْعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوب جو وہ معروف طریقے سے اپنے معاملے میں کریں وہ کرتی رہیں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے یعنی وہ اپنے واردین کی گھر چلے جائیں اپنے بہن بھائی کی گھر چلے جائیں کہیں بھی چلیں لیکن کوٹری میں مت رکھیں وَاللَّهُ عَزِّزُّنْ حَكِيمُ وَالْلَّهُ عَزِّزُنْ حَكِيمُ غَالِبَ ہے اور شکمت والے امیدہ بات سمجھ میں آگی ہوگی پھر وَلِي الْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوب اور جن عورتوں کو تم دلاق دیتے ہو تو ان کو ایک اچھے طریقے سے ان کو کچھ سامان دو حَقَنَا الْمُطَقِينِ یہ متقین کے ذمہ حق ہے وَاللَّهُ عَزِّزُنْ حَكِيمُ وَاللَّهُ عَزِّزُنْ حَكِيمُ وَاللَّهُ عَزِّزُنْ حَكِيمُ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں اپنی نشانیوں کو لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ تاکہ تم لوگ اس کو تاکہ تم لوگ تاکہ تم لوگ اس کو